نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کالو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامشابی تمہارے قدم چومیں گی دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے کہ خدا کے سامنے رو لو آنسو بہا لو پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں جس نے اپنی پریشانیوں پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے اپنی پریشانیوں کو سر پر سوار کیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ اس دنیا سے گزر رہے ہو اپنی باتوں کو پانی کے کتروں سے بھی زیادہ شفاف رکھا کریں کیونکہ جس طرح کتروں سے دریا بنتا ہے بے اینہی اسی طرح باتوں سے کردار بنتا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب میرا حافظہ تیز کیسے ہوگا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیں آپ کا حافظہ مضبوط اور تیز ہو جائے گا سینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز نہ پڑی اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے کبھی انسان کو اندھا کبھی بہرا اور کبھی گھونگا بننا ہی پڑتا ہے تاکہ رشتہ دار اور رشتہ داری قائم رہ سکے جسے اپنی مادری زبان میں بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہو وہ کسی بھی طرح تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا اور اسی طرح جہاں آنکھوں سے آنسو دیکھو وہاں رحمت بھی ہوگی مرد تو وہ ہے جس کے سائے میں عورت خود کو محفوظ رکھے زندگی کے ٹھوکر بہت نیرالی ہے یہ جب بھی لگتی ہے کسی نہ کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے اور کبھی کچھ نہ کچھ سکھا بھی جاتی ہے خالق کے خیال کو چھوڑ کر دنیا کے خیال میں گم رہنے والا انسان دین اور دنیا دونوں میں خسارے میں رہا کرتا ہے انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو سکون نہیں خرید سکتا اور تکلیف کبھی بیچ نہیں سکتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو سب سے پہلے آپ اپنی خود کی عزت کرنا سیکھو تو لوگ بھی تمہاری عزت کرنا شروع کر دیں گے بہادر وہ نہیں ہے جو میدان میں سامنے والے کو بچھار دے بلکہ بہادر تو وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے صرف ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس سے جتنا جھک کر مانگا جائے تو اتنی ہی بلندی نصیب ہو جاتی ہے شکر ہے کہ نیتوں کا اثر چہروں پر نہیں پڑتا ورنہ ہر شخص کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی دنیا کی فکر مت کرو کوئی قبر بھی آ کر تو مہارہ حساب کتاب نہیں دے سکتا آنسو اتنے تکلیف دے نہیں ہوتے جتنا کہ اس کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہت تکلیف دے ہوتی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر بھی کرنا مت بھولیں